داڑی کا مٹھی کے بقدر رکھنا لازم اور ضروری ہے زائد کے کاٹنے کا جواز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ داڑی کو بڑھاؤ اور موچوں کو کٹاؤ آپ الاسلام فرمای خالف المشرقین وفر اللہ وعفو شبارک مشرقین کی مخالفت کرو داڑی کو بڑھاؤ اور موچوں کو کٹاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے راوی صحابی کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں فاہم صحابی حجت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مفہوم صحابی سمجھے ہیں وہی مفہوم ٹھیک ہے اسی روایت کے راوی صحابی اسی سے اگلی روایت ان کا اپنا عمل سند ایک ہے 875 صفہ بخارج دو پر قان ابن عمر اذا حجہ اوی تمرا قابضہ علا لہیاتی فما فضلہ اخضہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑی کو قبضے میں لیتے اور جو اس سے زیاد ہوتی مٹھی سے زیاد ہوتی اس کو کار دیتے تھے 875 صفہ بخاری شریف ویسے وہ لوگ جو بخاری پر عمل کے دعوے دار ہیں ان کو کچھ نہ کچھ احساس تو ہونا چاہیے کہ بخاری میں تو صحابی رسول کا عمل مٹھی سے زیاد داڑی کٹنے کا ہے لیکن وہ لوگ تو اتنی داڑی بلکل لمبی چھوڑے دیتے ہیں اور بلکل اس کو چھوٹے بھی نہیں ہیں تو جس صحابی نے اس حدیث کو نکل کیا ہے اللہ کے نبی کا عمل ذکر کیا ہے کہ داڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کٹاؤ ان کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مٹھی میں داڑی کو لیتے اور جو مٹھی سے زیاد ہوتی اس کو کٹیا کرتے تھے آٹھ سو ستر صفحہ بخاری ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ حج کے موقع پر کٹتے تھے عمرے کے موقع پر کٹتے تھے عام حالات میں تو نہیں کٹا اگر یہ فیل گناہ ہے تو حج عمرہ کے موقع پر گناہ کرنے کی اجازت تو نہیں ہوتی نا حج اور عمرہ کے موقع پر تو مزید نیکی کا جذبہ ہوتا ہے چاہے جائے کہ بندہ کوئی گناہ کا اعتقاب کر بیٹھے اور وہ بھی صحابی رسول ایسا نہیں ہو سکتا تو صحابی نے جو حدیث پر عمل کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور یہی مطلب بنتا ہے ایک بات نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حج اور عمرے کی یہ تھے وہ ایک ہزار سے زائد ہیں تو ایک ہزار سے زائد بار انہیں مٹھی سے زائد داڑی کو کٹا ہے کچھ حاج ہوں گے مزید عمرے ہوں گے اس تیسری بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عام حالات میں بھی داڑی کو مٹھی میں لیتے تھے اور زائد کو کٹ لیا کرتے تھے یہ ابو دعود صفحہ 328 جلد اول ہے کہ ابن سالم کہتے ہیں رائیت ابن عمر میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا اپنے داڑی کو مٹھی میں لیتے تھے اور جو ہتھیلی سے زائد ہوتی تھی اس کو کٹ لیا کرتے تھے اس میں حج عمرے کا بھی ذکر نہیں یہ عام حالات میں عادت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ مٹھی میں داڑی لے کے زائد کو کٹ لیا کرتے تھے 328 صفحہ ابو دعود جلد اول چوتھی بات اس حدیث کا پہلا حصہ وہ ہے جو عام اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جو عام طور پر جو لوگ مٹھی سے زائد داڑی کٹنے قائل نہیں ہیں وہ اس حدیث کے حصے کو مانتے ہیں آپ نے اکثر ان کے رمضان و مبارک کے کلنڈر پر لکھا دیکھا ہوگا کہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں ان کی سند ایک ہی ہے اب ایک سند والی حدیثوں میں سے پہلے آدھے کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسرے آدھے کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے خیر میں فقط اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مٹھی زائد داڑی کو کٹ لیا کرتے تھے اس لئے ہم بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کرنے والے ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں اسے ہم بھی مٹھی سے زیادہ داڑی کے کٹنے کے قائل ہیں یہ ابو دعوت جلد اول تین سو اٹھائیس صفحہ تھا اور یہ ابو دعوت کی جلد دو ہے صفحہ دو سو پچیس ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرویت ہے کہ ہم حج عمرے کے علاوہ بھی داڑی کے سینے پر بڑے والوں کو کٹ لیا کرتے تھے یہ عام صحابہ اکرام کا معمول ہے دو سو پچیس صفحہ ابو دعوت جلدو کے داڑی کے جو سینے پر بڑے وال تھے ان کو وہ لوگ کٹ لیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کٹ لیا کرتے تھے ہم بھی انہی کی اقتدا کرتے ہیں انہی سے ہم حدیث و سنت کو سمجھتے ہیں اسے ہم بھی مٹھی سے زیادہ داڑی کے بالوں کو کٹنے کے قائل ہیں میں نے دو احادیث مبارکہ ابو دو شریف سے عرض کی مصنف ابن ابی شعبہ یہ چھتی جلد ہے اور اس میں حضرت ابو حریرہ کا عمل لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اپنی داڑی مٹھی میں لیتے پھر اس کو لے لیتے جو مٹھی سے زائد ہوتی اس کو کٹ لیتے مصنف ابن ابی شعبہ جلد چھے ہے صفحہ نمبر 111 ہے تو حضرت ابو حریرہ بھی مٹھی میں داڑی لے کر زائد کو کٹتے تھے اور آج کی کسی حدیث کے ماننے والے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو کام نہیں تھے لینے والے بلکہ صحابہ اکرام میں سے کسیر تعداد میں جو حدیث لینے والے شخصیت تھی ان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بنام بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی زہر بالوں کو لیا کرتے تھے یہ بھی اسی صفحہ پہ لکھا ہوا ہے بخاری کے حاشی میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو پکڑا اس کی داڑی مٹھی میں لی اور جو زیادہ تھی اس کو اتار لیا اس لئے اللہ تبارک و تعالی کسی خلیفہ کو کسی بادشاہ کو توفیق عطا فرمائے وہ صحابہ اقتدار ہو تو وہ اس سنت پر بھی عمل کر سکتا ہے کہ جس کی داڑی مٹھی زیادہ ہو اس کو پکڑے اور داڑی مٹھی میں لے کے زیادہ داڑی کو اتار لے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ سنت ہے اگر کوئی دیانتدار کوئی ریاست مدینہ کا بندہ ہو تو وہ اس ریاست مدینہ والے قانون پر عمل کر سکتا ہے اور دورہ صحاب اس پر حاصل کر سکتا ہے تو میں ارز گراتا کہ ہم مٹھی سے زیادہ داڑی کاٹنے کے قائل ہیں اور جو مٹھی سے زیادہ داڑی کاٹ لے کوئی حرج نہیں سنت کے مطابق ہے اس کی یہی بات فتاوہ نظیریہ میں مولین نظیر حسین دیروی نے بھی لکھی ہے کہ مٹھی کے بقدر داڑی کا رکھنا واجب اور ضروری ہے اس سے زیادہ لازم اور ضروری نہیں ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کم از گام تم احادیث مبارکہ پر عمل کیا کرو اور احادیث کو صحابہ سے سمجھا کرو اس پر بعض دھیٹ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کا تو عمل تھا لیکن اللہ کے نبی کا عمل تو نہیں تھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے حضور کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر ہم نہیں چلتے نعوذ باللہ حضرت ابو حریرہ کو حضور کے عمل کا پتہ نہ تھا عبداللہ پر عمر کو پتہ نہ تھا حضرت عمر پر خطاب کو پتہ نہ تھا حضرت جابر کے بقول صحابہ کے اکثر صحابہ کو پتہ نہ تھا اور جب تمہارے علماء نے بھی کہا کہ درست ہے تو پھر صحابہ کے پر کیوں بد گمانی اور ایسی بات کرتے ہو صحابہ کے عمل سے پتا چلا کہ مٹھی سے زائد کو ہی لیا کرتے تھے اس لئے ہم مٹھی سے زائد داڑی کے کارٹنے کے قائل ہیں اس کو غلط اور ناجہز نہیں سمجھتے ہم سنت کے مطابق داڑی رکھتے ہیں جیسے موچھے کٹانے کا حکم ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے ایسے داڑی بڑھانے کا حکم ہے اور اس کی ایک حد ہے صحابہ کے عمل سے حد بندی ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں